موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام آباد آر کے نظر سے میں میسیس ہارنگی لانی آپ سے مقاتب ہوں اور آج میں آپ کے سامنے بہت ہی مزیدار شربت بنا رہی ہوں یہ شربت گرین کلر کے آم کچھے آم یعنی کیری کا شربت ہے کچھے کیری ہیں جو اچار کے لیے استعمال ہوتی ہیں ان کا شربت بھی بنایا جاتا ہے اور جب پک جاتا ہے آم تو تب اس کا جو ہے ہم مینگو سکیش بناتے ہیں مینگو ملکشک بناتے ہیں کچھے کیری جو ہے اس سے اچار بناتے ہیں اور شربت بناتے ہیں یہ تاثیر میں بہت تھنڈا ہوتا ہے اور جو پکا ہوا آم ہے اس کا جو مینگو سکیش ہوتا ہے وہ تاثیر میں گرم ہوتا ہے بس یہ فرق ہوتا ہے ان کا اور یہ آج کا گرمیوں کے موسم میں کیری کا جو مربع چار اور چٹنیاں اور یہ سارے چیزیں جو ہیں بہت فائدہ ماند ہیں میں اب اس وقت آپ کے لیے کچھے کیری کا شربت بنا رہی ہوں اور یہ آپ کو بتاتے ہیں 3 کلو کچھے آم لیے ہیں جن کو میں نے کٹنا شروع کیا ہوا ہے اور اس کا چھلکہ اوپر سے پہلے دھو لینا ہے تاکہ اس کی درسٹ بغیرہ ساپ ہو جائے اور باریک چھلکہ اوپر سے اتارنا ہے اور چھلکہ اتار کر پھر اس کا جو وایٹ والا پارٹ ہے وہ استعمال کرنا ہے اور گھٹلی پھیک دینا ہے اس طریقے سے ہم اس کو پہلے چھل لیں گے تمام کیریوں کو اور چھلنے کے بعد چھلکہ اتار جائے گا یہ میں آپ کو دکھانے کے لیے رکھے تھے اور یہ میں نے اس طریقے سے کٹے ہوئے ہیں اور باقی میں مزید کٹ لیتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں اور اس طریقے سے بنانا ہے پورا پروسس آپ کو بتاتے ہیں ایک برطل میں 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 نے پانی لیا ہے اور تقریباً یہ پانچ کلو پانی ہے 3 کلو آم آم کے چھلکے تو چینی دل ولیا بھنا کین نٹ ци نے میں 2,5 کلو چینی دائیں گے اور اس میں پکنے کے لئے رکھ دیں گے اور اس میں میں تھوڑا سا ایک ٹی سپون مرزی سے کریں گرین کریں گرین کریں گرین کریں گرین کریں گرین ایلو کریں گرین ایلو پکنے سے د لائے گرینی میں دلائیں گرین پکنے کے لئے ہم رکھ دیں گے اور چینی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پلا دیں گے تاکہ لیچے بیٹھے نہیں زلینی اور فلیور جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹی لائچی کا پشبو کے لئے ڈالا ہے اور اس کو پکنے دیں گے یہاں تک کہ یہ پک کر آدھا رہ جائے گا اتنا پکانا ہے کہ پک کر آدھا رہ جائے پانچ کلو میں نے اس میں پانی ڈالا ہے میڈیم آنچ پر میں نے اس کو رکھ دیا ہے اوبل اوبر کا چولا گندہ نہ ہو وہ فل آنچ پر اوبلنے کا چانسز ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اس کا خیال بھی رکھنا ہے کہ اوبلے نہیں کیونکہ چینی ڈالی ہوئے ہے تو شیرے والا جو پانی ہے اس سے چولا گندہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کا خیال لازمی رکھنا ہے اور اب میں اس کو آگ جلا دی ہے اور کور کر کے اس کو پکاؤں آم گرین کیری کا جو پلپ ہے یہ اندر کا بودھا ہے یہ اب ہم سابت پھانکیں ہیں اب ان کو ہم پیس لیں گے اور پیسنے کے لئے جگ میں ڈالیں گے یعنی جوسر والے جگ میں اور پیس کر پھر دوبارہ اس میں شامل کریں گے تاکہ گاڑا سے شربت بن جائے ساری جو پھانکیں ہیں ساری نکال لیں گے اس میں سے اور جوسر میں ڈالتے جائیں گے میں آپ کو یہ پیس کر دکھاتی ہوں یہ جو پلپ میں ڈالا ہے اس میں جگ میں جوسر میں ڈال دی ہے جوسر میں تھوڑا سا پانی بھی سا ڈالا ہے اور پیس کے پلپ تیار ہو گئے اور یہ میں اب دوبارہ اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ڈال کر اچھے طریقے سے ہلا دینا ہے تاکہ اچھی طرح مکس ہو جائے اور اچھی طرح بچول شربت بن جائے یعنی شربت کی طرح ہو جائے یہ بچول ابھی الیدہ الیدہ پیسیز نظر آ رہینے کے لئے اچھی طرح گرینڈ ہو چکے ہیں اور اس میں مکس ہو کر گاڑا شربت تیار ہو جائے شربت ہمارا تیار ہو چکا ہے ہم اس کو ٹھنڈا کرنے کے لئے رکھتے ہیں اور اس کو بہت لو میں بھر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گے کیونکہ ہمیں ٹھنڈا ہونے میں کم از کم دو تین گھنٹے چاہیے اور جب ٹھنڈا ہوتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ اور نئے نئے شربت نئے نئے ریسپی آپ کو بتاتے رہیں اور آپ فالو کریں اور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں انشاءاللہ اور اچھی سے اچھی چیزیں آپ کو اسپاتے رہیں گے اجازت دیجئے اللہ نکمان موسیقی